نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان ازمانی راجتھانی لکنو کے چنہٹ علاقے میں ہوئی انامی کا ہتیاکان کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولس نے سازش کرتا اس کے ہی قرائدار ارجن سونی کو آخر کا اگرفتار کر لیا ہے لیکن ہتیاکان میں شامل مکہ ہتیارہ ویریندر یادب ابھی بھی فرار ہے یعنی کہ پولس کی بہت سے بہت دور ہے وی پولس کی مانت اور لوٹ کی یوجنہ سے ویریندر گھر کے اندر گیا تھا لیکن محلہ کے ورود کرنے پر اس نے اسی کا گلہ ریت کر اس کی ہتیا کر دی اس پورے معاملے پر جاننے کے لیے ہمارے اس رپورٹ کو دیکھیں چنہٹ کے چھوٹا بھروارہ میں ہوئی 36 ورشیہ انامکہ سنگھ کی ہتیا کا کھلاسہ پولس نے محض 24 گھنٹے میں کر دیا ہے لیکن ہتیاکانڈ کا مکھے آروپی ویریندر یادب ابھی بھی پولس کی گرفت سے دور ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈی سی پی پور ہردیش کمار کے مطابق کرائیدار کے روپ میں دوسری منزل پر رہنے والے ارجن سونی نے اپنی ساتھی ویریندر یادب کے ساتھ گھر میں لوٹ پاٹ کی یوجنہ بنائی تھی اور انامکہ صبح سے شام تک گھر میں اپنے دو ورشیہ ماسوم بچے کے ساتھ رہتی تھی اور پتی آدرش کمار بھارتی خادے نگم میں روز کی طرح نوکری پر جاتا تھا اس بات کا پتہ ارجن سونی کو تھا وہیں ارجن نے ویریندر کو بتایا تھا کہ گھر میں انامکہ اکیلی رہتی ہے اور گھر میں کیش والے زیورات ہونے کی پوری سمبھاونہ ہے اور لوٹ کر کے وہ لوگ مالا مال ہو جائیں گے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویریندر شکرووار کو گھر میں جیو کمپنی کا ٹیکنیشن بن کر انٹرنیٹ صحیح کرنے کے بہانے گھر میں داخل ہوا اس کے بعد انامکہ نے لوٹ کا ویرود کرنے پر ویریندر سے ہاتھ اپائی کی اسی دوران ویریندر یادب نے دھاردھار ہتیار سے انامکہ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی اور واردات کو انجام دے کر فرار ہو گیا دوپیر کے سمیں ایک گرہنی آنامکہ سے جو چھوٹا بھر بھر بھرہا تھانا چھتر چینٹ میں رہ رہی تھی اور کے پتی ایف سی آئی میں یہاں پر سیوارت ہیں ان کی ہتھیا دن میں لگوک ڈیٹھ دو بجے قریب کیا گیا موکے پر جیسے ہی سوچنا ملی ہم لوگ گئے اور موکے سے انیک ساری چیزیں سندہ جنک تھیں جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان لوگ کے بیانوں میں انتر ویرود تھے ان لوگ کو اچھی طرح سے پوچھتاچ کیا گیا گیا گریل کیا گیا اور انتہ تیر یہ جانکاری پرکاس میں آئی کہ جو ان کا مکان کا کیر ٹیکر رہ رہا تھا جس سے کیل بجلی کا خرچ وہ لے رہے تھے اسی کا انولمنٹ اس گھٹنا میں تھا اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا ڈی سی پی کی مانے تو ارجن سونی اور ویریندر یادف کیٹرنگ کا کاروبار کرتے تھے اور دونوں ایک دوسری کے کافی اچھے مطر بھی تھے ارجن نے ہی ویریندر کو گھر کی ایک دن پہلے ریکی کروا کر ویریندر کو گھٹنا کی پوری جانکاری دی تھی پولیس نے یہ بھی بتایا کہ گھٹنا کی وقت ویریندر نے نقلی بنوایا ہوا جیو ٹیکنیشن کا آئی ڈی کارڈ وہاں فیک دیا تھا جس میں ٹیکنیشن کا نام ویجے وکاس لکھا تھا تاکہ پولیس چھان بین میں کسی اسی نام کے شخص کو دھونتی رہ جائے اور اصل ہتھیارے تک نہ پہنچ پائے یہ دونوں لوگ ہوتل پہ یا سہالگ میں کھانا بنانے کا کام کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ارجن سونی ہیں تتہا ان کا ایک ساتھی ویریند کماریا دو دونوں لوگ لکھنوں میں یہی کام کرتے ہیں اور اسی کام کے سلسلے میں ان کی آپس میں پرچے ہوا کام نہیں ملنے کارن انہوں نے دیکھا کہ ہاں ان کے پاس گھر پہ کافی کچھ سامان رہتا ہے تو ان کا ارادہ تھا کہ اس کو لوٹ لیا جائے اور اس کا جو کرائیدار ہے یا آپ کا کیرٹے کا وہ ہے اس کا نام بھی کہیں نہیں آئے گا وہ کیونکہ گھر پہ بنا ہوا رہتا ہے کہیں ایسی چیز نہیں ہوگی باہر سے اس کا جو ساتھی ہے وہ اے پرچیت لٹیرے کے روپ میں آکے اور اس پیسہ لے جائے گا بعد میں دونوں آپس میں بانٹ لیں گے پولیس کو CCTV فٹیج کے مادھیم سے کئی چیزیں شک کے دائرے میں لگی اور کرائیدار ارجن سونی کی کال ڈیٹیل نکلوائی گئی جس میں اس نے ہتیا کے پہلے اور ہتیا کے ٹھیک بات بات کی تھی پولیس نے ارجن کو حراسط میں لینے کے بعد کڑائی سے پوچھتاچ کی تو ہتیا کی پوری کہانی ارجن سونی نے بیان کر دی لیکن پولیس ہتیا کان کے مکھے آروپی ویریندر یادف کو ابھی بھی پکڑنے میں ناکامیاب ہے وہیں پولیس کا دعویٰ ہے کی جلد مکھے ہتیا روپی ویریندر کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا دن دہاڑے انامی کا کی ہتیا جس طرح سے ہوئی اس ہتیا کا کھلاسہ کا کیارٹیکر کو گرفتار کیا گیا ہے کیسے کیا کچھ گرفتاری ہوئی اس گھٹنا کی پوری ساجس کیسے رچی گئی اس معاملے پر زیادہ باتشک کرنے کے لیے ADCP East سید علی عباس جی موجود ہیں سر جس طریقے سے گھٹنا کا کھلاسہ ہوا کس طریقے سے پوری پلاننگ کی گئی تھی کیسے اس تک پہنچا گیا دیکھیں انہوں نے دس بارہ دن پہلے ایک پلان کر لیا تھا کہ گھر سے کسی طرح کی کچھ ان کو لوٹ پارٹ کرنی ہے یا چوری کرنی ہے جس سے کچھ اماؤنٹ ان کے پاس آ جائے ان کو بہت کلیرلی پتا تھا کہ گھر میں مہیلہ اکیلے رہتی ہیں اس کو زادہ چھوٹا بچہ ہے اور ہزمنٹ اس کے جاپ پہ چلے جاتے ہیں تو گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا کیارٹیکر ایک اوپر رہتا تھا جو گھٹنا میں انوال تھا تو کیارٹیکر بلکل کلیر تھا کہ اگر کوئی بھی گھٹنا ہوتی درگھٹنا ہوتی ہے تو کوئی ہیلپ کرنے نہیں ہا پائے گا انہوں نے اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس گھٹنا کو انجام دیا اور ایک بار جب گھٹنا ہو گئی تو کیارٹیکر نے پولیس کو بھی میزگائیڈ کرنے کی کافی پریاس کیا ان کو بتایا کہ کوئی باہر سے آیا تھا میں جان نہیں پہ میں بتانے پہ لیکن جب ہم نے cdr اور کیارٹیکر نے اپنے سادھی کے ساتھ مل کر جو پریوار تھا اس کو گمراہ کیا نیٹ کا جو استعمال بتایا جا رہا ہے نیٹ کا کٹنا پھر اس کو ٹھیک کرانے کے لیے بلانا اور ایک بار چینید کرانا پھر آخر نیٹ کا ہی استعمال کیوں کیا گیا کہ نیٹ والا آئے گا اور اس کو صحیح کر جائے گا ان کے گھر میں اور کسی طریقے سے گھسنا مشکل تھا کیونکہ میٹ وغیرہ آتے تھے اور جو مہیلہ تھیں وہ بہت زیادہ کہیں پر آتی جاتی نہیں تھی تو اس وجہ سے اور کسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ گھسنا شاید گھر میں possible نہیں تھا انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک جیو کا connection ہے جیو فائیبر کا تو اس کی مینٹیننس اور مرمت کو لے کے انہوں نے ایک پلان کیا اور پلان کے تحت ایک میسیج بھیجا مہیلہ کے نمبر پر وہ نمبر پر جب میسیج بھیجا تو میسیج بھیجنے کے بعد وہ سٹرائپ میں آ گئی انہوں نے اپنے ہزمن کو نمبر پر کر دیا اور لوکیشنہ نے اس طرح سے شیئر ہو گئی ایک دن پہلے اس میں ریکی بھی ہو ریکی ہو انہوں نے پر اگلے دن گھٹنا کر دی جاتی ہے آخر میں اس گھٹنا میں مین موٹیو کیا تھا گھٹنا کو کرنے کے لئے کرتے ہیں مین موٹیو جو ابھی تک نکل کے آ رہا ہے وہ سمبتہ پیسے کی لوٹ اور ابلک چوری تھی اور ان کا ادیش تھا کہ کسی طرح سے جو کہ مہیلہ اکیلی رہتی اس کو ساتھ چھوٹا بچہ ہے تو لوٹ یا چوری کر کے جو بھی دھنرجن ان کو آسانی سے ہو سکتا ہے اس میں ایک جو سوال بن رہا جسے کیرٹیکر اس کے لئے پتنی رہتی تھی جس سمیں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اس وقت جو مہیلہ وہاں پہ رہ رہی تھی وہ بچے کو لینے گئی ہو تھی کیا پتی کو اس بات کی پوری جان گئی تھی کہ ہاں اس سمیں اس کی بیوی جو جائے گی اور تب ہی وہ گھر میں اکیلی رہے گی جو کیرٹیکر کی وائف تھی وہ گھٹنا سے پہلے گھر واپس آ گئی تھی اپنے بچوں کو لے کے واپس آ چکی تھی اور کیرٹیکر اس ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ وائف کے ساتھ تھا جس میں کسی طرح کا شک نہ جائے لیکن جب اس کے سی ڈی آر کا ہم لوگوں نے اولوکن کیا تو اس میں دیکھا کہ جو مین ملجی میں اس سے گھٹنا سے پہلے اس سے بات ہوئی ہے گھٹنا کے بعد اس وقتی سے بات ہوئی ہے تو یہ کلیر ہو گیا کہ کسی نہ کس طرح سے اس میں سنلپتا ہے اس میں ایک بات کہی جائے کہ کیا چینل کے جریعے لوگوں تک میسیج دینا چاہیں گے جس طریقے سے وہاں لوگ کیرٹیکر رکھتے ہیں تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں میں پھر آپ کے ذریعے سے ایک میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کیرٹیکرز کا آپ ویریفیکیشن ضرور کریں کیونکہ ویریفیکیشن نہ ہونے پہ اس طرح یہ گھٹنا ہے ہو جاتی ہیں دوسرا کسی پہ بھی بلائنڈ ٹرسٹ اور بلائنڈ فیت نہ کریں اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہو گئیں کہ شاید اس وجہ سے اگر اس کو تھوڑا سا آوائیٹ کیا جاتا تو یہ گھٹنا پرمنٹ کی جا سکتے تھے دنے والے سے بات کرنے کے لیے تو جس طریقے سے ہتیا کانڈ ہوا اس میں پھولا سا کر ایک جو کیرٹیکر تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا لیکن جو مین ہتیارہ تھا وہ ابھی پولیس کی گرف سے دور ہے لیکن جو پوری گھٹنا کا ماشتر مائنڈ تھا اس کو گرفتار کرنے کے بعد آروپی مین ہتیار اوپی تک بھی پولیس پہنچنے کا کام کر رہی ہے اور دعویٰ ہے کہ جلدی اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا پیڈیو جنلیس ویجے کمار کے ساتھ محمد کلیم پرائیم ٹی وی لخنو تو انامی کا ہتیارکان کو لے کر پولیس نے ایک بہت بڑا کھلاسہ کیا کہ اس گھر کا کیاٹیکر اس پوری ہتیار کا سازش کرتا تھا لیکن اب یہاں پر ہمارے جنتہ کو اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اپنے گھر پر کام کرنے کے لئے رکھتے ہیں یا پھر اگر اپنے گھر پر محض چھوٹے موٹے کام کے لئے کسی کو ایلوٹ کرتے ہیں تو اس کا ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان ساری گھٹناوں سے بچا جا سکے ہمارے اس رپورٹ میں فلحال کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لئے آپ بن رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار